اسلام علیکم دوستو کیسے ہے آپ سب میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں سٹارٹ کر رہی ہوں پریزات پارٹ ایٹین سکینہ نے دودھ کی کٹوری اٹھا کر مو سے لگائی ہی تھی کہ باہر سے اس کے بڑھے باپ کے خاصنے کی آواز سنائی دی مگر دوسری آواز سن کر تو جیسے اس کی پوری کی پوری روحی جھنجھنا گئی تھی یہ تو سانول کی آواز تھی ہاں اسی سانول کی جس کی محبت نے اس کی روح کو ریشے ریشے ادھڑ چکے تھے سکینہ کی ہاتھ میں کٹوری کچھ ایسے لرزی کہ سارا دودھ کپڑوں پر چھلگ گیا سکینہ نے کٹوری نیچے رکھ دی اور خود پردے کی اونٹ سے باہر ہونے والی بات چیز سننے لگی لرزی پتا چلا کہ سانول کسی کام سے سکینہ کی گلی سے گزر رہا تھا کہ سکینہ کے باپ کی نظر اس پر پڑ گئی پرانی باتوں اور یادوں کا سلسلہ کچھ ایسا چلا کہ گلے شکوے زبان تکا گیا سانول نے سکینہ کے باپ کو یقین دلایا کہ وہ آج بھی خود کو ان کے گھرانے کا ایک فرد سمجھتا ہے مگر سکینہ کا باپ بزد ہو گیا کہ اب ملاقات ہو گئی ہے تو دو گھڑی گھر کے سہین میں بیٹھ کر انہیں عزت بخشے سانول نے اسے ٹالنے کی بہت کوشش کی مگر اس کی ایک نہ چلی سکینہ کی ماں جو دل ہی دل میں ہمیشہ ہی سانول کو اپنے داماد کے روپ میں دیکھنے کی خواہش مند تھی اسے گھر میں پا کر ایک بار پھر ناکام آرزو کا غم لیے سانول کی خدوت میں مصروف ہو گئی گھر میں اور کچھ تو تھا نہیں پیش کرنے کے لیے رجو کی گھر سے آئی ہوئی دودھ کی مٹکی میں سے ہی اس نے ایک کٹوری دودھ نکال کر سانول کو تھما دی جو اس نے ایک ساس میں حلق سے نیچے اتار لی اور جانے کیلئے کھڑا ہو گیا شاید وہ سکینہ کا سامنا کرنے کے خیال سے گھبرا رہا تھا مگر سانول دروازے تک بھی نہ پہنچ پایا تھا کہ لڑکھڑا کر وہیں گر گیا سارے گھر میں بھوچال سا آ گیا سبھی سانول کی جانب لپکے سکینہ بھی ساری لا شرم بھلا کر دروازے کی طرف دوڑی سانول کے ہوتوں کے کنارے سے خون کی ایک پتلی سی لکیر نے زمین پر گلال بکھیر دیا تھا سانول اور سکینہ کی نظر آخری بار ٹکرائی ان دونوں کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی سانول کو کچھ کہنے اور سکینہ کو کچھ سننے کی محلت ہی نہ ملی اور سانول نے وہی سکینہ کے سامنے دم توڑ دیا ایک قیامت آ گئی سکینہ پر تو جیسے سکتہ تاری ہو گیا سکینہ کے باپ اور گھر کے باقی مردوں کو علاقے کے پولیس نے قتل کی الزام میں دھر لیا گیا رجوک کو جب سانول کی موت کا پتہ چلا تو اس نے لمحے بھر ہی میں سہین میں بنے کووے میں منڈیل ٹاپ کر گہرائی میں چھلانگ لگا دی خوش قسمتی سے گھر کی نوکرانی نے بروقت اطلاع کر دی اور رجو کو زندہ کووے سے نکال لیا گیا مگر وہ زندہ کب تھی نہ جانے سانس تو کب کی روا ہو گئی تھی اور دل کی دھڑکنے کی زندگی کا نام کیوں دیا جاتا ہے لوگ سات دن بعد رجو کا سکتہ ٹوٹا تو وہ پہلی بار ٹوٹ کر روئی اسے پتہ چلا کہ سکینہ کے گھر والوں نے جلن اور حسد کی آگ میں جلتے ہوئے سانول کو دودھ میں زہر ملا کر مارا ساری بستی یہی سمجھتی تھی کہ یہ حرکت سکینہ کی ہو سکتی ہے مگر جس پر پردہ ڈالنے کے لیے اس کے گھر والوں نے خود کو قربانی کے بکرے کی طور پر پولیس کے حوالے کر دیا تو رجو نے اپنی عدد کی پروہ بھی نہیں کی اور سیاہ چادر اڑ کر سکینہ کے گھر پہنچ گئی سکینہ اور رجو کچھ دیر کے لیے ایک دوسرے کو ٹکر ٹکر دیکھتی رہی اور پھر رجو یوں لپکر سکینہ کے سینے سے جا لگی جیسے برسوں کے بچھڑے دوست ملے ہو دونوں نے کچھ ایسے پھوٹ پھوٹ کر روئے کہ مانو سہلاب آ گیا ہو صرف وہ دونوں ہی دنیا میں ایسی تھی جو ایک دوسرے کے دل کا حال درد سمجھ سکتی تھی ان دونوں کا محبوب ان سے بچھڑ گیا تھا وہ دونوں ایک دوسرے کی رقیب تھی مگر رقیب سے زیادہ محبت کی بچھڑنے کا دوبھلا کون جانتا ہے یہاں مہاورتن نہیں حقیقتن دونوں کا غم ایک تھا صرف وہی دونوں اس قرب کی کاٹ اور جان لیوہ عذاب سے واقف تھی رجو نے پولیس کو اپنا سچا بیان ریکارڈ کروا دیا سکینہ کے گھر والے رہا ہو گئے اور رجو سلاکھوں کے پیچھے چلی گئی مگر اس محبت کی بھٹی میں بھٹی نے سکینہ کو کچھ ایسا جلایا کہ وہ تپ کر کندن ہو گئی ایک ایسا پارز بن گئی جس سے چھو کر لوہا تو لوہا مٹی بھی سونا بن جاتی ہے اسے شاید یہ عزاز اس لیے ملا کہ اس نے خود اپنے لیے دنیا ترک کر دی تھی اس کے ہاتھ جب بھی اٹھے یا اس کے لب جب بھی کھلے صرف اوروں کے لیے ہی کھلے خود اپنے لیے کچھ بچا ہی کب تھا وہ مانگتی کب تھی شاید ہم جب کسی دوسرے کے لیے خدا سے کچھ مانگتے ہیں تب ہم خلوص آجزی اور بندگی کی اس مہراج پر ہوتے ہیں جو دنیا کی ہر دعا کا قبولیت کا آخری پیمانہ ہے نصف شب ڈھل چکی تھی خانہ بدوش بخاروں کا بنجاروں کا جلایا ہوا لاؤڈ سپیکر علاوہ علاوہ سرد پڑ گیا تھا بنجارے نے آخری تان لگائی اور محفل برخواست کر دی جانے اس لمحے پھر مجھے شدت سے یہ احساس کیوں ہوا کہ میں خود بھی تو ایک بنجارہ ہوں اور وہ مجسمہ ساز کی چاند نگر کی شہزادی تھی بنجاروں کی پہنچ شہزادیوں تک بھلا کب ہوتی ہے مٹی کے کھلونوں کے بدلے روپ کا سونا کب بیچا جاتا ہے روپ کے سودے روپ کے بدلے ہی ہوتے ہیں اور مجھ جیسے بے روپ بدصورت ہوتے ہیں ان کے ہاتھ صرف خاک ہی آتی ہے خاک کے بدلے خاک شکورہ اور مہردین کا سکینہ کو لے کر واپس جانے لگئے تو میں نے شکورے سے کہا اتنا کچھ ہو چکا ہے اور تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا پھر بھی تمہاری یہ خواہش ہے کہ تمہاری نواسی ہسے بولے اور پھر سے عام زندگی جیئے شکورہ شرمندگی کے مارے سر جھکائے کھڑا رہا مہردین نے اس کی مدد کی یہ ساری بھلا 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 باتیں یہ ساری بھلا بتانے کی باتیں ہیں سائی جی شرمندگی ہی شرمندگی ہے اور پھر تم سے کون سی بات چھپی ہے سائی یہ نمارہ تو بس اتنا چاہتا ہے کہ اس کی سکینہ بھی دوسری لڑکیوں کی طرح ڈولی چڑھ کر اپنے لڑے کے ساتھ رخصت ہو جائے اس کا بھی گھر بار ہو بیل بچے ہو یہ باتیں سب کے سامنے کہنے والی تو نہیں ہے نا سائی جی بس تم دعا کر دو ہماری سکینہ کے لئے میں نے سر جھکا ہے کھڑی سکینہ پر ایک نظر ڈالی یہ مجھ جیسے برائے نام اور دکھاوے کے سائی بابوں کی دعا سے بہت آگے جا چکی ہے مہردین اسے اس کے حال پر چھوڑ دو اس کی خوشی اور اس کے غم کی میار اس دنیا کی نیک روایت سے بہت جدہ ہے اگر تم دونوں اس کی خوشی چاہتے ہو تو اس سے کہو کہ خود اپنے لئے خوشحالی اور اچھے گھربار کی دعا کرے یہ اگر مان گئی تو سب ٹھیک ہو جائے گا ورنہ اس سے زیادہ تنگ نہ کرنا یہ جس حال میں خوش رہے تم سب اسے اسی حال میں خوش رہنے دینا اور اس کی خوشی میں تم بھی خوش رہنا مہردین اور شکورہ سر جھکائے چکچاب سکینہ کو وہاں سے لے کر چلے گئے کچھ دیر ہی میں صبح کا اجالہ پھیلنے لگا صویرے سے انگڑائی اور انگڑائی سے زندگی جانے جاگنے کا استادہ استارہ جوڑ دیا گیا سکینہ کی بستی بھی انگڑائی لے کر جاگ اٹھی گھروں سے مرگوں کی بانگے اور چھتوں کو چمنیوں سے زندگی کی نوید دیتا دھوا آسمان کی طرف بلند ہونے لگا ان سارے دیہات قضبوں اور بستیوں کی صبح ایک جیسی ہوتی ہے شہروں کی طرح ایک جھٹکے سے نہیں ہوتی بلکہ دھیرے دھیرے جاگنے والی سرکتی پھیلتی دھوپ کی طرح آہستہ آہستہ بستی کے دروہ بام اور آنگنوں میں اترنے والی میں نے کسی گھر کسی گزرتے رہگیر سے سانول کی قبر کا پتہ پوچھا اور قبرستان جا کر پاتہ پڑھایا قبر کے قریب کچھی زمین پر مجھے بہت سی آڑی ترشی لکیرے کھیچی نظر آئی ویسی ہی لکیرے جیسی سکینہ نے میرے دیرے کے زمین پر کھیچ رکھی تھی میرا جی چاہا کہ میں ساری بستی کو اکھٹا کر کے انہیں یہ یہ نوید سنا دو کہ اب تمہیں اب انہیں اپنی دعاوں کی قبولیت کے لئے کسی فقیر یا مجذوب کی حمایت کی ضرورت نہیں وہ تو وہ دو ہاتھ ہتیلیوں کا چاند تو خود ان کی بستی کے ایک کچھے گھر میں روشن ہے مگر یہ صدا کے تو ہم پرست لوگ بھلا میری بات پر کہاں یقین کریں گے ہاں اگر سکینہ کسی چودری وڈیرے یا نمبردار کی بیٹی ہوتی تو یہی لوگ آنکھیں بند کر کے میرے ہر جھوٹ پر بھی یقین کر لیتے اور اس وقت تک سکینہ کی حویلی کے باہر ضرورت مندوں کی بھیڑ لگ چکی ہوتی میں آج تک کبھی یہ بات سمجھ نہیں پایا کہ ہم انسان دعا کی قبولیت کے لئے اپنے جیسے زندہ یا مردہ انسانوں کی سفارش یا وسیرہ کیوں ڈھونٹے ہیں ہم اپنے رب سے براہ راست خود کچھ کیوں نہیں مانگتے اتنا کیوں ہم ججکتے ہیں اتنا ہم کیوں شرماتے ہیں یہ کیسی بے یقینی ہے ہمارے اندر یا شاید یہ بھی مایوسی کی ایک قسم ہے مگر مایوسی تو کفر قرار کر دی گئی ہے گویا یہ سارے بے یقینی بھی اپنے اعتبار کے کافر ہیں ڈیرے پر واپس پہنچنے سے پہلے میں یہ تیہ کر چکا تھا کہ ایک آدھ ہفتے میں یہاں سے کچھ کر جاؤں گا میں اب اس ڈھونگ کا بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتا واپس آ کر میں نے دو گھڑی سستانے کے لیے کمر ٹکائی ہی تھی کہ مہردین کا پوتا اپنی چھوٹی سسر سائیکل دھوڑاتے ہوئے ہاپتہ ہوا میرے پاس آ پہنچا میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا سب خیر تو ہے کہ بچے نے مجھے چاروں طرف گھوم پھر کر یوں دیکھا جیسے تسلی کر رہا ہو کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں کچھ نہیں سائی جی دادا نے کہا تھا کہ جا کر دیکھو سائی جی ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں بس اب میں چلا وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی تیز تیز پیڈل مارتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا یہ بچے بھی اپنی دنیا کے رہنے والے مست ملنگ ہوتے ہیں اپنی رمزیں خود ہی جانتے ہیں جانے مہردین نے اسے کس کام سے بھیجا تھا اور وہ کیا سمجھا تھا مگر دوپیر ڈھلتے ہی مہردین خود بھی شکورے کے ساتھ ہڑ بڑھایا ہوا ہوا سا وہاں آ پہنچا ان دونوں کے چہرے پر لکھی پریشانی کی لکیریں دور سے پڑی جا سکتی تھی سائی جی سب خیر تو ہے نا سائی جی ہاں میں ٹھیک ہوں مگر تم دونوں اتنے پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہو ان دونوں سے کوئی بات ٹھیک سے جڑ نہیں پا رہی تھی وہ جی سکینہ نے آج صبح یہاں سے واپس جا کر تمہارے لیے بہت بہت برا سپنا دیکھا ہے میں ہس پڑا بس اتنی سی بات ہے تم دونوں سکینہ کے برے سپنے سے گھبرا کر یہاں دوڑے چلے آئے ہو میری زندگی پہلے ہی کسی برے خواب سے کم نہیں ہے جاؤ جا کر سکینہ سے کہہ دو کہ میں بالکل ٹھیک ہوں میرے لیے فکر نہ کرو کچھ نہیں ہوگا مجھے لیکن میری اس بے فکری کا ان دونوں پر کوئی اثر نہیں ہوا شکورہ بولہ بات اتنی سادھی نہیں ہے جی سکینہ کے خواب سچے ہوتے ہیں سارے جب سے سانون کی موت ہوئی ہے اس کا کوئی خواب جھوٹا ثابت نہیں ہوا میں نے ان دونوں کو تسلی دی مگر تم دونوں اتنے پریشان کی ہو آخر اس نے ایسا کیا دیکھ لیا ہے خواب میں میرے پاس کھونے کے لیے اب کچھ بھی باقی نہیں بچا ہے شکورہ نے گہری ساس لی سائی جی اب میں کیا بتاؤ تمہیں میری تو زبان جلتی ہے بولتے ہوئے سکینہ نے خدا نخواستہ تمہاری موت دیکھی ہے اس نے خواب میں دیکھا کہ ہمارا سائی فوت ہو گیا ہے اور ہم سب اس کے لیے کفن دفن کا انتظام کر رہے ہیں مہردین نے شکورہ کو سختی سے گھورا اور شکورہ گھبرا کر خاموش ہو گیا وہ دونوں کافی دیر میرے قریب بیٹھے رہے ہیں جیسے انہیں خوف ہو کہ ان کے جاتے ہی مجھے کچھ ہونا جائے پتہ چلا کہ سکینہ کے ہر خواب کی تعبیر تب سے سچ ہوتی ہے جب سے سکینہ خود ایک خواب رفتہ جیسی زندگی گزار رہی ہے جب شام گہری ہونے لگی تو میں نے انہیں زبردستی واپس بھیج دیا ورنہ ان دونوں کا ارادہ اٹھنے کا نہیں لگ رہا تھا اندھیرہ ڈھلا تو میرے دل کے اندر بھی میرے اردگرد رقص کرنے لگیں چلو اچھا ہوا سکینہ نے مجھے میرا انجام کچھ پہلے ہی بتا دیا ورنہ میں اس انجام کے لیے ہمیشہ تیار میں تو اس انجام کے لیے ہمیشہ ہی تیار تھا کہانی ختم ہونے کا وقت آ پہنچا تھا میں خود بھی بہت تھک چکا تھا اس بھاگ دور سے اب لمبی نین سونے کو جی چاہتا تھا رات ڈھلی تو میں نے یہی سوچ کر آنکھیں موند لی کہ اب یہ آنکھیں شاید کبھی نہ کھلے مگر حش تک کی نین شاید ابھی میرا مقدر نہیں تھی پرندوں کی چہچہ ہٹ ایک نئی صبح کے نوید لے کر آئی تھی مگر میری آنکھ کھلنے کی وجہ سے کچھ اور تھی میری آنکھیں کھلنے کی وجہ کچھ اور تھی دور زڑک کے کنارے ایک بڑی ایمپورٹڈ گاڑی کا بونٹ کھلا ہوا تھا اور ڈرائیور سمیت ایک دوسرا شخص بونٹ پر چھکا ہوا کچھ دیکھ رہا تھا اتنے میں ایک تیسرا محافظ نماز شخص قریبی جوہڑ سے پانی کا ایک کین بھر کر لائیا اور ڈرائیور نے پانی گاڑی کے ریڈی ایٹر میں ڈال دیا میں نے بیزاری سے چہرہ مون کر آنکھیں بند کر لی مگر پھر اچانک ایک معنوس سی آواز نے میرے وجود میں بجلیا سے بھر دی ڈرائیور سے کہہ رہا تھا اور کتنا دیر لگے گا کم بخت سارا دن لگائے گا کیا میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی بونٹ پر جھکا ہوا دوسرا شخص قبیر خان تھا ہاں وہ قبیر ہی تھا جو کبھی میرا محافظ ہوا کرتا تھا جانے وہ اس ویرانے میں کیا کر رہا تھا ڈرائیور نے اسے کچھ کہا اور پھر اچانک اس نے نظر دور بیٹھے مجھ پر پڑی میری رگو میں تو جیسے خون ہی جمنے لگا میں کبیر سے خاص سے فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا اور میری ماضی اور حال کے ہلیے میں زمین آسمان کا فرق تھا مگر پھر بھی نہ جانے کیوں کبیر کی نظریں مجھے اپنے جسم کے آر پر ہوتی محسوس ہو رہی تھی اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا مگر میں نے لا تعلقی سے مو دوسری جانب پھیر لیا میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر کبیر خان نے میری طرف بڑھنے کی کوشش کی تو میں کسی بہاں کسی بھی بہانے وہاں سے اٹھ کر دوسری جانب چل پڑوں گا کبیر نے اپنے ساتھ کھڑے محافظ سے کچھ کہا اور محافظ سر ہلا کر میری جانب چل پڑا میں دم سادھے بیٹھا رہا اچھا ہوا کہ کبیر خود میری طرف نہیں آ رہا تھا ورنہ وہ میری آواز ضرور پہچان لیتا محافظ نے میرے قریب آ کر سلام کیا اور جیب سے میری ہی ایک تصویر نکال کر میرے ہی سامنے رکھ دی بابا جی ان صاحب کو یہاں آس پاس کہیں دیکھا ہے آپ نے میں نے بظاہر لا پروائی سے تصویر پر ایک اچھنٹی سی نگاہ ڈالی اور آنکھیں مون کر جواب دیا یہ تو کوئی بڑا آدمی لگتا ہے اپنے حلیے سے اس چھوٹے سے گاؤں میں بھلا اس کا کیا کام کون ہے یہ آدمی محافظ نے گہری ساس لی یہ میرے صاحب کے صاحب ہیں بہت عرصہ پہلے کہیں چلے گئے تھے سب چھوڑ جھاڑ کر ہم تب سے انہیں ڈھونڈ رہے ہیں میں نے چور نظروں سے محافظ کی طرف دیکھا مگر مجھے یاد نہیں آیا کہ وہ کون تھا شاید کبیر یا کمالی کے ذاتی عملے کا کوئی ملازم ہوگا مہرحال وہ جو کوئی بھی تھا اس کے میرے قریب یوں دیر تک بیٹھے رہنا میرے لئے خطرے سے خالی نہیں تھا کبیر کسی بھی لمحے میری طرف آ سکتا تھا یا پھر اسی شخص کو میری بڑھی ہوئی داڑی اور لٹو کے پیچھے میرے ماضی کی کوئی جھلک نظر آ جاتی لہٰذا میں نے وہاں سے اٹھ جانے میں ہی بہتری سمجھی تم لوگ یہاں اپنا وقت ضائع کر رہے ہوں یہاں آز پاس کی سبھی بستیوں میں اپنی زندگی کے بہت سے سال گزار چکا ہوں میں سبھی جگہ آنا جانا لگا رہتا ہے میرا یہ شخص کبھی یہاں نہیں آیا جاؤ کہیں اور تلاش کرو میں نے ذرا دیرے کے لئے پانی بھر لوں محافظ بھی میرے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا اور ہم دونوں مخالف سمتوں کی جانب چل پڑے میں نے کچھ دور جا کر ایک درخ کی اوٹ سے چھپ کر دیکھا تو محافظ اور کبیر آپس میں کچھ بات کر رہے تھے پھر وہ تینوں گاڑی میں سوار ہو گئے اور ریاست پورے مخالف سمت میں آگے بڑھ گئے لیکن میں کبیر خان کو اچھی طرح جانتا تھا وہ اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا آج نہیں تو کل وہ اس راستے پر ضرور پرٹتا میرے دل میں یہ خشہ ہمیشہ سے موجود تھا کہ میرے یوں چلے جانے کے بعد وہ سب ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہیں گے اور پھر کبیر خان جیسا وفادار تو کبھی ٹک کر بیٹھی نہیں سکتا مجھے یقین تھا کہ اس نے ہر وہ جگہ چھان ماری ہوگی جہاں میری موجودگی کا ذرہ برابر بھی امکان رہا ہوگا میرا دل ایک بار شدت سے مچلا کہ میں ایک لمحے کے لیے کبیر کو روک کر روک کر اینی کے بارے میں پوچھ لوں پھر میں اس سے اپنی قسم دے کر منا لیتا اور وہ کبھی کسی کے سامنے میرا ذکر نہیں کرے گا مگر پھر میں نے خود ہی اپنے اندر کے اس عبال پر کابو پا لیا یا کبیر مجھے اپنے ساتھ لیے بھی نہ کبھی واپس نہ جاتا یا پھر خود بھی عمر بھر کے لیے یہی اپنا ڈیرہ ڈال لیتا ان کے جانے کے بعد دیر بعد تک بھی میرے دل کی دھڑکنیں معمول پر نہیں آئی سب کچھ دوبارہ سے تازہ ہو گیا میرے دل و دماغ میں یادیں کبھی پرانی نہیں ہوتی یاد ماضی کو بھولانا صرف دل بہلاوے کی بات ہے چاہے ہم ساری عمر بھی اپنی یادوں سے فرار لے کر بھاگتے رہیں ہم جہاں تھک کر گرتے ہیں وہیں سے یہ یادوں کی سرحش شروع ہو جاتی ہے کبیر خان کی آمد نے میرے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی اب میرا یہاں رہنا ممکن نہیں تھا وہ کبھی بھی واپس پلٹ سکتا تھا میں نے مہردین کے ذریعے شکورے کو گلا بھیجا میری امید کے ساتھ کے مطابق سکینہ بھی شکورے کے ساتھ چلی آئی شاید شکورے نے اسے بھی میری روانگی کے خشے میں آگاہ کر دیا تھا سکینہ میرے لیے کافی فکر مند دکھائی دے رہی تھی میں نے اسے تسلی دی میری فکر نہ کرنا میں بہت پہلے مر گیا تھا اب صرف تصدیق ہونا باقی ہے ہو سکے تو اپنے ماں باپ اور نانا کی خاطر کسی بہتر اور نیک بندے کو اپنا جیون ساتھی چن لینا میں جانتا ہوں تمہارے لیے وہ دوہری زندگی جینا بھی کسی عذاب سے کم نہیں ہوگا مگر یہ دنیا اپنے لگے بندے اصولوں پر چلتی ہے سو جیسا دیس ویسا بھیس اپنا لو میں نے شکورے اور مہردین کو سختی سے منع کیا تھا کہ وہ بستی میں میری روانگی کا کسی اسے ذکر نہیں کریں گے رخصت ہوتے وقت ہم چاروں کی آنکھیں نم تھی وہی کچھ جھوٹے وعدیں پھر سے ملنے کے جلد لوٹ آنے کے صدا ایک دوسرے کو یاد رکھنے کے جانے یہ آخری ملاقاتیں ہمیں اتنا جھوٹ بولنے پر کیوں مجبور کر دیتی ہے جبکہ رکنے والے اور جانے والے دونوں ہی جانتے ہیں کہ یہ ان کی آخری ملاقات ہیں صبح وہ اندھیرے میں وہاں سے چل پڑا بڑی سڑک پر آتے ہی مجھے ایک بس مل گئی میں چپ چاپ سا جھکھائے آخری سیٹ کے ایک کونے پر جا کر ٹک گیا بس دیہاتیوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی گھنٹہ بھر ہچکولے کھانے کے بعد اچانک ہی گاڑی رک گئی میں نے چوک کر سر اٹھایا آگے پولیس کا ناکہ لگا ہوا تھا وہ پولیس والے اوپر چڑھ آئے ان کی باتوں سے لگتا تھا جیسے وہ کسی خاص شخص کی تلاش میں ہے اتنے میں ان میں سے ایک کی نظر مجھ پر پڑی وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا اور پھر زوز چلائے ارے یہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے پولیس والے کے اس طرح چلانے پر بس نے بیٹھے سارے دیہاتیوں نے گھبرا کر یوں پلٹ کر میری طرف دیکھا جیسے میں نے کوئی جنگ جیسے بس میں کوئی جنگلی بھیسا گھس آیا ہو کچھ ہی دیر میں میرے ارد گرد کئی سپاہی بندوں کے تانے کھڑے تھے مجھے بس سے اتار کر سڑک کنارے کھڑا کر دیا گیا مگر میں نے ایک بات محسوس کی کہ پولیس والے میرے قریب آنے سے کترہ رہے ہیں اور میری ہر جنبش پر ان کی مسلسل اور کڑی نظر جمعی تھی پھر انہوں نے مجھے انتہائی سختی سے ہاتھ فضاء میں بلند کر کے کھڑے رہنے کا حکم دے دیا کچھ دیر میں ان کا ایک افسر سرکاری جیپ میں وہاں نمودار ہوا اور اس نے بس کے ڈرائیور اور مسافروں کے نام پتے لوٹ کرنے کے بعد سب بس کو جانے کی اجازت دے دی اس کے کاندھوں پر سجے پھول بتا رہے تھے کہ وہ انسپیکٹر ہے اس کے ماں تحتوں نے اسے زوردار سلامی دی اور کچھ خسر خسر کی انسپیکٹر نے پہلے سے پاؤں تک مجھے کئی بار غور سے دیکھا پھر اپنے ماں تحتوں سے پوچھا اس کی تلاشی لی ہے نہیں صاحب جی ہم جاچ والے آلے کا انتظار کر رہے ہیں انسپیکٹر نے غصے سے انہیں جھاڑا اوئے اس ویرانے میں بارود جاچنے والا آلہ تمہارے ماما لے کر آئیں گے ویسے کیا تم لوگوں کو یقین ہے کہ یہ وہی خودکش ہے جس کی مقبری ہوئی تھی صاحب جی ہلیہ تو بلکل وہی ہے وہی لمبے بال گھنی لٹو جیسی دوڑی داڑی سرخ آنکھیں ملنکہ بھیسی تصویر دیکھے ذرا سب انسپیکٹر نے جیب سے ایک سادہ کاغس پر بنایا بنا خاکہ نکال کر انسپیکٹر کو دکھایا ان کی باتوں سے مجھے اتنا تو پتا چل چکا تھا کہ انسپیکٹر علاقے کا تھانے دار ہے اور وہ کسی خودکش کی تلاش میں یہاں ناکہ لگائے بیٹھے ہوئے ہیں میرے ہاتھ ہوا میں کھڑے کھڑے اکڑنے لگے تو میں نے تھانے دار کو پہلی بار مخاطب کیا اگر آپ اجازت دے تو میں اپنے ہاتھ نیچے کرلوں میں ایک فقیر ہوں ریاست پور سے آ رہا ہوں آپ چاہے تو تصدیق کروالے میں کوئی دہشتگرد نہیں میری آواز سن کر وہ سارے اچھلے وہ سارے یوں اچھلے جیسے میں نے واقعی کوئی خودکش دھماکہ کر دیا ہو تھانے دار میری بات سے زیادہ میرے لہجے اور سکون بھرے انداز سے پریشان ہو گیا تھا اس نے مجھے کمیز اتارنے کو کہا میں نے اپنا پھٹا پرانا چولا اتار کر ایک جانب پھیک دیا کچھ دیر تک وہ سارے دور کھڑے میرا جائزہ لیتے رہے پھر تھانے دار کے اشارے پر ایک سپاہی نے مستدی سے آگے بڑھ کر میری مشکے کس دی اور پوری طرح جامعہ تلاشی لی تو تھانے دار سمیت اپنے اتمنان کا ساس لیا اور میرے ہاتھ کھول دیا میرے تھیلے سے انہیں صرف کچھ چنے اور گڑھی ملا تھا تھانے دار نے جیپ کے وائرلس سیٹ پر اپنے کسی سینئر سے بات کی اور مجھے کمیز پہننے کا حکم دیا دور ویرانے میں سڑک سامنے سڑک کے کنارے بنے ایک چھوٹے سے کیبن نمہ کھوکے والے نے تھانے دار کے لیے ابلتی ہوئی دودھ پتی چائے کی ایک چیک اور چند چھوٹے پرانے سے شیشے کے گلاس بھیجوا دیئے اور وہیں درخت کے نتلے کرسی لگا کر تھانے دار کا دفتر بنا دیا گیا ان چھوٹے علاقوں میں صدر اور وزیر آزم سے زیادہ تھانے دار کا کردفر ہوتا ہے انسان غلام پیدا ہوا ہے اور صدہ غلام ہی رہے گا کبھی اپنے خواہشوں کا اور کبھی اپنے جیسے انسانوں کا تھانے دار نے ازرہ کرم مجھے بھی سائی میں اپنے سامنے زمین پر بیٹھنے کی اجازت دے دی جب تک ریاست پور سے تمہاری بات کی تصدیق نہیں ہو جاتی تم زیر احراست رہو گے ویسے تمہارا یہ صاف لہجہ اور بات کرنے کا انداز مجھے شک میں ڈال رہا ہے کہ تم ہمسایا ملک کے کوئی جاسوس ہو اس علاقے میں کسی کا لہجہ اتنا صاف نہیں اور یہ تمہارے ہلیے سے میل بھی نہیں کھاتا ٹھیک ٹھیک بتاؤ تم کون ہو میرا دل چاہا کہ میں زور زور سے کہہ کہے لگا کر حضور کل تک جس ہلیے اور بھیس کی وجہ سے یہ دنیا میری رہا میں پلکیں بچھاتی تھی میری طرف پیٹ کر کے چلنے کو بھی بے عد بھی سمجھتی تھی آج وہی ہلیہ اور جوگی کا بھیس مجھے ایک عادی مجرم ثابت کرنے پر طلاح تھا سکینہ کے حسار سے نکلتے ہی اس کی برکت کے اثرات ختم ہونا شروع ہو گئے تھے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ چالیس میل کا فاصلہ خاص حجرت کے مسافت کو مکمل کرتا ہے جیسے چالیس دن کا چھلہ تبلیغ یا دوسرے روحانی عوامل کے لیے بہت اہم ہے شاید کچھ شخصیات کا حسار بھی کسی خاص شخص کی ذات پر چالیس کے ہندسے سے مشروع رہتا ہے میں نے بے خیالی میں تھانے دار سے پوچھا یہاں سے ریاست کتنی دور ہے تھانے دار نے ہیرسے میری طرف دیکھا پیسٹ میل کیوں مگر تم فکر نہ کرو ہمارا وائرلس پر رابطہ ہے ابھی گھنٹے بھر میں تمہاری اس لیے سب کے سامنے آ جائے گی تھانے دار نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ مجھے ہتکڑی لگا کر دوسری آنے والی جیپ میں بٹھا کر تھانے پہنچا دیا جائے ان میں سے کچھ تازہ بھرتی شدہ نوجوان سپاہیوں نے شاید آج تک کوئی دہشت گرد یا خودکش نہیں دیکھا تھا اس لیے وہ مجھے کسی عجوبے کی طرح برت رہے تھے خودکش ہم بھی کیسے بدقسمت معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہماری لغت میں جانے کب سے ایسی ہی نئے لفظ شامل ہوتے آ رہے ہیں خودکش دہشت گرد دہشت گرد درد انداز انتہا پسند کوئی ایک اچھا نیا لفظ بھی تو نہیں ہمارے مقدر میں ساری دنیا میں انسان اپنے جیسے دوسرے انسانوں کی راحت کے سامنے سامان کے لیے دن رات جھٹا رہتا ہے مگر نہ جانے ہم ایک دوسرے سے محبت کرنا کب سیکھیں گے کب ہماری لغت میں دہشت کچھ محبت پسند سکون اندوز نامی الفاظ بھی شامل ہوں گے ہم جینا کب سیکھیں گے مجھے تھانے پہنچا دیا گیا خلاف معمول تھانے کی عمارت باہر سے بڑی پرسکون اور خوبصورت تھی تھانے کے سامنے ساف پانی کی ایک چھوٹی سی نہر بہ رہی تھی جو تھانے کی عمارت کے آس پاس پھیلے وسیوہ عریض اور سبز کھیتوں کو سہراب کرنے کے کام آتی ہوگی تھانے کے پس منظر میں دور پہاڑوں پر سورج کی دھوپ نے سونا پھیلا رکھا تھا نہر کے اوپر ایک چھوٹا سا ایٹو کا پل تھا جو تھانے کے مرکزی چوبی گیٹ کو باہر کی سڑک سے ملاتا تھا جس کے اقب میں تھانے کی پرانی مگر انگریز دور کی ایک پرشکوہ عمارت اساتذہ استادہ تھی اس لمحے میں نے ایک عجیب بات محسوس کی کہ بظاہر طور پل اور دیوارے ایک جیسے اجزہ اور ساخت کی بنی ایٹو سے تعمیر ہوتے ہیں مگر پل ملاب کا استیارہ ہوتے ہیں جبکہ دیوارے جدائی کی علامت بن جاتی ہے پل لوگوں کو ملاتے ہیں اور دیوارے جدائیاں ڈال دیتی ہیں تھانے کی اونچی لمبی دیواروں نے میرے اور باقی دنیا کے درمیان جدائی کی فصیل ہڑی کر دی تھی اور مجھے ایک حوالاتی کمرے میں بند کر دیا گیا جو تھانے کے سہن میں دھوپ کے روپ پر بنا ہوا تھا شاید یہ بھی قیدی کو عذیت میں رکھنے کا ایک طریقہ ہو ہم انسان اپنے جیسے انسانوں کو عذیت دینے کے کتنے زیادہ طریقے اجاد کر لیتے ہیں راہ دینے کے لیے ہمارے پاس تھوڑا سا بھی وقت نہیں بچتا شام ڈھلتے وقت میں وہی حوالات میں بیٹھا آتے جاتے سپاہیوں اور دگر سائلوں کو دیکھتا رہا شام کو اثر کے بعد ایک سپاہی نے کم دودھ زیادہ پانی والی پتلی سی چائے کا ایک پیالہ مجھے پکڑا دیا جانتے ہو دہشتگردی کی سزا کیا ہے اگر تم پر الزام ثابت ہو گیا تو سیدھے سولی چڑھ جاؤ گے کیوں خود کو ہلاکت میں ڈال دیا تم نے لمحے بر ہی میں مجھے سکینہ کی پیش گوئی یاد آگئی تو گویا میری فنہ اس دہشتگردی کے الزام میں سولی چڑھ جانے سے عبارت ہے چلو یوں ہی سہی میں نے چشم تصور سے دیکھا میں تھانے دار نے میرے ورسہ کے طور پر ریاست پور سے شکورے اور مہردین کو بلا کر میت ان کے حوالے کر دی کیونکہ تھانے دار کو میں پہلے ہی دیاست پور میں اپنی جان پہچان کا اشارہ دے چکا تھا میرے بارے میں مزید تو یہ کچھ جانتے نہیں تھے قدرت اپنے مسعودیں مکمل اور کسی بھی غلطی یا جھول سے پاک لکھتی ہے میں نے اتمنان سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی کزا نے میرے گرد اپنا جال مکمل بن لیا تھا اب تو سکون ہی سکون تھا میں نے آنکھیں مون لی اور وہ ناز اداد چھم سے میری آنکھ میری بند آنکھوں کے پردے پر آ بیٹھی کاش میں ایک بار اسے دیکھ پاتا میرا دل کسی نازان بچے کی طرح مچلسا گیا جیسے ننگے پاؤ پھٹے پرانے کپڑوں والے بچے اپنی خالی جیبوں کا احساس لیے دل کو اچھی لگنے والی مہنگی چیزیں کسی دکان کے بند شیشوں سے پہرو لگ کر تکتے ہیں نا میں بھی تم کو یوں ہی محسن اکثر تکتہ رہتا ہوں میں بھی اسی خالی جیبوں والے بچے کی طرح اسے ایک بار تکنے کی آس میں جانے کپ دیوار سے ٹیک لگائے سو گیا مجھ جیسوں کے لیے یہ نیند اور خواب کتنی بڑی نعمت ہے بیداری میں کچھ نہ پانے والے اکثر اپنے خوابوں میں مرادے پا لیتے ہیں میری منت بھی خواب میں پوری ہو گئی میں اس کی آرٹ گیلری میں اس کے سامنے بیٹھا تھا اور وہ حضب معمول اپنے کومل ہاتھوں کی جادوگری سے میرے مجسمے میں جان ڈال رہی تھی مجھے تو وہ خود ہمیشہ کی طرح ایک مجسمہ لگ رہی تھی ہم دونوں خاموش تھے دنیا کی کسی زبان یا ڈکشنری کا کوئی لفظ تو وہاں کوئی لفظ تو ایسا نہیں تھا جو ہم دونوں کے دل کی باتوں کو کسی بولی میں ڈھال کر منتقل کر سکتا ہو ایسی صورت میں صرف نظر ہی نظر کے لیے زبان کا کام دیتی ہے میں نہ جانے کتنی دیر اس کے ساتھ نظر کی یہ بولی بولتا رہا اور پھر کسی نے مجھے زور سے آواز دے کر اٹھا دیا چل بھئی ملنگ بادشاہ تھانے صاحب تجھے بلا رہے ہیں تھانے دار صاحب تجھے بلا رہے ہیں میں نے چوک کر آنکھیں کھول دی صبح ہو چکی تھی مجھے ہتکڑیوں سمیت تھانے دار کے کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں پہلے سے چند دیگر پولیس افسر کرسیاں ڈالے بیٹھے تھے کھانے دار خود ایک جانی معدب سا کھڑا تھا جس کا مطلب تھا کہ بیٹھے ہوئے افسر خصوصی طور پر کہیں اور سے آئے تھے سب نے مجھے غور سے دیکھا میرے چند خاکیں بنائے گئے اور پہلے سے لائے گئے چند خاکوں اور تصویروں سے میرا ہلیا جھوڑا گیا پھر ایک افسر نے جو عہدے میں ایس پی تھا مجھ سے پہلی بار براہ راست بات کی ریاست پور سے صرف اتنا پتا چلا کہ تم نے کچھ مہینے وہاں بستی سے باہر درختلے گزارے تھے اس سے پہلے تم کہاں تھے میں دھیرے سے مسکر آیا پقیے کا کوئی ایک ٹھکانہ کب ہوتا ہے صاحب اس سے پہلے شکرگڑ کے ریلوے پلٹ فارم پر ڈیرا تھا اور اس سے پہلے کہیں اور ویرانہ ٹھکانہ تھا اب آپ کی یہ حوالات ہیں آپ کی یہ حوالات ہیں ایس پی نے الجین ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا مگر تمہارا یہ لب و لہجہ یہ اعتماد تمہارے ہلیے کو غلط ثابت کرتا ہے تمہارا ہمیں اُلجھا رہا ہے تمہارا یہ اعتماد میں جانتا ہوں جن جگہوں کا تم نے ابھی نام لیا تم نے ضرور وہاں وقت گزارا ہوگا مگر آخر تم ہو کون تمہارا شراختی کارڈ بھی تو نہیں ہے جس سے تمہاری پیدائش وغیرہ کا ریکارڈ دیکھا جا سکیں میں نے کمرے میں بیٹھے باقی سب لوگوں پر ایک گہری نظر ڈالی حیرت کی بات ہے کوئی اگر آپ جیسی کو کوتوالی کے سامنے بات کرتے ہوئے لڑکھڑا جائے اس کی آواز کاپے تب بھی آپ لوگ اس پر جھوٹا ہونے کی تحمت لگا دیتے ہیں اور اگر کوئی بینا گھبرائے اپنا مددوہ بیان کر دے تب بھی آپ لوگوں کو اس کے اعتماد پر مشکوک لگتا ہے آپ میری باتوں پر یقین نہ کریں اپنی تفتیش پوری کریں مجھے کوئی جلدی نہیں ہے میرے لیے اب سلاکھوں کے پیچھے یا اس زندان کے باہر ہونا ایک جیسا ہی ہے میں دونوں طرف ہی قید رہتا ہوں آپ اتمنان سے اپنی تسلی کریں میں خاموش ہوا تو ان سب کے تنے ہوئے چہروں پر مزید کئی شکنیں پڑ چکی تھی ایس پی نے میرے سامنے ایک تصویر رکھی جو میرے موجودہ ہلیے سے کافی حد تک مشابہ تھی ہمیں اس شخصی تلاش ہے یہ دشمن ملک کا جاسوس ہے ہمارے ملک میں دہشتگردی کے بہت سے منصوبوں پر عمل کر چکا ہے اور ابھی تک معصوم لوگوں کی جان کے در پر ہیں تمہارا ہلیہ اور تمہاری ادھوری کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ تم ہی دہشتگرد ہو جس کے نجانے کتنے نام اور بحروب ہیں یہ بھی تمہاری طرح بہت سے علاقوں میں جوگی فقیر یا ملنگ کے ہلیے میں گھنٹا رہتا ہے اور موقع پاتے ہی اپنا کام کر جاتا ہے سیکڑوں معصوموں کو دھماکو میں موت کے گھاٹ اتار چکا ہے یہ اب تک لہٰذا تمہارے لیے یہی بہتر ہوئے کہ اپنی پوری شناکت واضح کر دو ورنہ تمہاری ساری عمر انہی سلاکھوں کے پیچھے پڑے سڑتے رہو گے اس کا لہجہ اور ان سب کے تیور ساکھ بتا رہے تھے کہ وہ کسی حال میں میری شناک جانے بھی نہ وہاں سے مجھے جانے نہیں دیں گے مگر میں انہیں کیا بتاتا میں جس شناک سے ساری عمر بھاگتا رہا تھا وہ ایک بار پھر میرا مزاق اڑانے کے لیے میرے سامنے کھڑی تھی میں نے پولیس والوں کو پھر وہی جواب دیا کہ میری شناکت ایک بھکاری کے علاوہ اور کچھ نہیں مگر وہ بھلا کب ماننے والے تھے مجھے دوبارہ حوالات میں بند کر دیا گیا اور اگلے روز مجھے زلے کے بڑی جیل میں منتقل کر دیا گیا میری تصویریں کھیچ کر اکبار اور اشتہارات کے ذریعے علاقے میں منادی کروا دی گئی کہ علاقہ پولیس نے ایک مشکوک کو دہشتگردی کے شبے میں پکڑا ہے کسی کو اس کے بارے میں اطلاع ہو تو آ کر پولیس سے ملے اب اس کے آگے کیا ہوگا کیا پریزات کو یہاں فاسی کی سزا دی جائے گی پریزات کو ہی دہشتگرد ثابت کر دیا جائے گا کیا پریزات یہاں سے نکل پائے گا اور کبھی اپنی محبت سے مل پائے گا یہ سب جاننے کیلئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میرے ساتھ بنے رہیے اگلی کشت کا انتظار کیجئے پھر ملیں گے اللہ حافظ